میں آپ کو ایک ایسا عمل چھوٹا سا عمل کتنے سکنڈ کا تین یا چار سکنڈ کا عمل بتاتا ہوں وہ تین یا چار سکنڈ کا عمل اگر آپ پابندی سے کرنے والے بن جائے تو یہ تین یا چار سکنڈ کی عمل میں تُو اپنے چھہتر ہزار گناہ معاف کروا سکتے ہو اپنے نامائے عمل میں چھہتر ہزار نیکیاں لکھوا سکتے ہو اور اللہ کے یہاں اپنے چھہتر ہزار درزار بلند کروا سکتے ہو آپ انداز لگاؤں وہ عمل کونسا ہوگا تین سکنڈ کا یا چار سکنڈ کا عمل ہے اور پاس سکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی آرام سے پڑے تو پاس سکنڈ کا ونہ یہ عمل تین سکنڈ کا یا چار سکنڈ کا ہے حضرت جب نے مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے پڑھو ایک مرتبہ ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ اس کو ایک حرف کے بدلے میں چار ہزار نیکیاں دیتے ہیں اور اس کے چار ہزار گناہ کو ماف کر دیتے ہیں اور اس کے چار ہزار درجات بلند کر دیتے ہیں ایک حرف پڑھنے پر چار ہزار نیکیاں چار ہزار گناہ ماف چار ہزار درجات بلند اب بسم اللہ میں انیس حروف ہے کتنے حروف ہے بھائی تو آپ تندہ سے لگاؤ کہ ایک حرم پڑھنے پر چار ہزار نکیاں ملتی ہیں چار ہزار گناہ ماف ہوتے ہیں اور چار ہزار درجات بلند ہوتے ہیں تو انیس حروف پر کتنے ہوئے سیونٹی سیس تھاؤزن چھہتر ہزار انیس مرتبہ انیس حروف پر کتنے ہوئی بھائی نے کیا چھہتر ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ چھہتر چھہتر سیونٹی سکس سمجھنے ہو رہا بھائی چھہتر تو سیونٹی تھک ساؤزن گناہ اللہ ماف کر دیتے ہیں اور سیونٹی تھک ساؤزن اللہ رب پورا ربی اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور چھہتر ہزار اللہ اس کے نام آیا وال میں نکیاں لکھ دیتے ہیں ایک مرتبہ پر کتنے فضائر یاد رکھو بھائی کتنے فضائر ہیں چھہتر ہزار گناہ ماف چھہتر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور چھہتر ہزار درجات بلند ہوتے ہیں آپ گھڑی میں دیکھو اور پڑھو بسم اللہ کتنی سیکنڈ لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین یا چار سیکنڈ سے زیادہ وقت لگتا ہے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھو کتنا فائدہ پڑھو گے انشاءاللہ ہر ایک جانتا ہے پڑھو نہ ایک مرتبہ پڑھتے ہوئے بھی آپ شرماتے بھائی بسم اللہ نہیں آتی بسم اللہ پڑھنا پڑھو سور سے پڑھو رہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بات غلط ہو سکتی ہے دنیا والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی ہے آپ کی بات سچ ہے آپ کی بات حق ہے ہم نے کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھا دو مرتبہ پڑھائے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر اللہ نے ہمارے چھتر ہزار گناہ ماں فرما دیئے چھتر ہزار نگیاں بھی ہمارے نام آیا مال میں لکھ دی گئی اور چھتر ہزار در ذات اللہ نے ہمارے بلند فرما دیئے یقین ہے ہمیں ہم نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا ہے اللہ نے ہمیں اتنا اچھا مقام دیا پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں کی عدد بناو گے انشاءاللہ اور بناو گے انشاءاللہ کتنا آسان عمل ہے